بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن ٹوڈے ہاں ٹاپکی کیسی چیپٹر ٹری چیپٹر ٹری اس پریوڈک ٹیبل اور پریوڈی سٹی ٹو ٹاپک ہے ایونیزیشن اینرڈی سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کیا اینیزیشن اینرڈی ہے کیا اینیزیشن ورڈ سے زاہر ہے کہ اس میں کیا ہوا آئین کی فرمیشن ہوگی اماؤنٹ اف انرڈی ریکائر چو ریمووو دا موسٹ لوسٹی باؤنڈ الیکٹرون فرم دا ویلنس شیل آف ان آئیسولیٹی کیشیس ایٹم کی کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل اور ویلنس شیل میں پتہ ہے کون سا ہوتا ہے سب سے باہر والا شیل اس ویلنس شیل میں سے ہم نے ایک الیکٹرون کو کیا کرنا ہے ریموو کرنا ہے جو سب سے لوسٹی باؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم اب اس کی اگزیمپل اگر ہم دیکھیں سوڈیم ٹھیک ہے سوڈیم کا ایٹم ایٹم پر ہمیں پتہ ہے 11 تو فرس شیل میں کتے ہوں گے 2 سیکنڈ شیل میں 8 باقی جو لاس شیل ہوگا جس کو ہم نام دے گے ویلنس شیل اس میں کتا ہوں گا ون الیکٹرون اب اس ون الیکٹرون کو ہم نے کیا کرنا ہے ریموو اب اس ون الیکٹرون کو ریمووو کہنے کے لئے ہمیں جو انرجی چاہیے ہوگی اس انرجی کو ہم نام دیں گے آئینائزیشن انرجی اب جو ہمارے پاس سوڈیم آئین بن دے گا یعنی سوڈیم میں سے جب ایک الیکٹرون روس کریں گے تو سوڈیم کے اوپر پوزیٹیف چاہ جائے گا یعنی وہ کیٹائین کی فرمیشن ہوگی آئین بن جائے گا اور جو ہمیں انرجی چاہیے that is 496 کلو جول پر مول کلو جول پر مول is the unit of آئینائزیشن انرجی یعنی آئینائزیشن انرجی کے لئے unit ہے ہم نے سوڈیم کے ویلنس جل میں سے جب ایک الیکٹرون ریموو بنے تو ہم انرجی چاہیے 496 کلو جول پر مول اب ہمارے پاس کچھ ایٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کے ویلنس جل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں کچھ ویلنس جل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 3 ٹھیک ہے تو ہم نے اگر دو الیکٹرون ریموو کرنے ہوں گے تو فرسٹ الیکٹرون کو ریموو کرنے جو انرجی چاہیے ہوگی that is فرسٹ آئینائزیشن انرجی اور اگر ہم اس کا دوسر الیکٹرون ریمو کریں گے تو اس کو نام دیں سیکنڈ آئینائزیشن انرجی یعنی اس کے لئے دو الیکٹرون کے لئے ویلیوز بھی کتنی ہوں گی ٹھیک ہے اور سیکنڈ آئینائزیشن انرجی is greater than the فرسٹ وان فار اگر اگر مینیشیم مینیشیم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے ٹویل ٹھیک ہے تو فرسٹ جل میں ٹو سیکنڈ سیکنڈ آئینائزیشن انرجی تو جو سیکنڈ آئینائزیشن انرجی ہوتی ہے وہ greater than the first one اب اس کی ریزن کیا ہے کہ سیکنڈ آئینائزیشن انرجی is greater than the first one because after removing one electron then the second electron and attraction of nucleus will increase یعنی جب ہم ایک electron remove کر لیں جو باقی ہمیں اس کی نیوکلیس کی اٹریکشن میں زیادہ ہو جائے اور ہمیں باہر سے انرجی بھی کیا لگانی پڑے گی زیادہ second ionization is greater than the first one اور اس کے مگنیشن جس کے two electron ہیں کچھ ایسے ہوں جن کے 3 بھی ہو سکتے ہیں aluminium 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 کے انرجی اب جب ہم انرجی کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے ان کا trend بھی بتانا ہوتا ہے trend سے مراد کہ ان پیریل اور ان گروپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں یا کم ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم موف کریں گے من موف روم left to right in periodic table جب پیریاد سائز ڈگریز ہوگا جب سائز ڈگریز ہوگا تو نیوکلیر چارج کیا ہو جاتا ہے انگریز یعنی نیوکلیر کی اٹریکشن کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے جب نیوکلیر کی اٹریکشن زیادہ ہوگی تو ہمیں انرجی بھی کیا دینی پڑے زیادہ کیونکہ جتنا زیادہ نیوکلیر سیلیکٹرون کو پنتر سٹونگ اٹریکشن کرے گا ہمیں بھی اتنی ہی انرجی لگانی پڑے گی بھار سے یعنی ہمیں انرجی کیا دینی پڑے زیادہ سو وین موو فرم لیف رائی پیرید آئی نیوکلیر 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 کیا ہے کیا ہے کیا ہے جو ایٹم کا سائز ہوتا ہے وہ گروپ کے اندر انکریز ہوگا جب سائز انکریز ہوگا تو نیوکلیر چارج کیا ہو جائے گا کیونکہ جب سائز بڑھتا ہے نیوکلیر نیوکلیر کیا ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں جب شیلز بڑھتے ہیں تو نیوکلیر زیادہ نہیں لگانے پڑتی تو گروپ میں top to bottom ionization energy decreases اس کی ریزن ہے کہ size of atom increases number of shells increases اور نیوکلیر چارج کیا ہوتا ہے decrease تو یہ ہو گیا یہاں تک ionization energy complete اب جو next topic ہے that is electron affinity اب electron تو میں پتا کیا ہے affinity کا مطب کیا اٹریکشن اب اس کا مطب اٹریکشن کی کس چیز کے لئے اٹریکشن ہے electron کے لئے اب اگر ہم اس define کریں تو کیسے define کریں گے energy released when an electron is added in the balance shell of an isolated gaseous atom کے جب بھی کسی atom کے باہر شل کے اندر electron کو add کریں گے تو اس دران میں کچھ amount of energy release ہو گی اور جب ہم energy کی بات کر رہے ہیں تو اس کا unit بھی کیا ہوگا کلو جول پر مول ہم اگزیمپل لیں گے فلورین فلورین is a halogen کے group میں سے ہے اور اس کے balance shell میں electrons ہوتے ہیں 7 ٹھیک ہے تو یہ ایک electron کو کیا اور سٹیبل ہو سکے تو ایک فلورین کا ایٹم جب ایک electron کو gain کرتا ہے فلوریڈ آئین کے اندر اور یہاں پر energy کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے اور ریلیز کے لیے ہم یہاں پر sign لگائیں گے نیگیٹیب کا کیونکہ یہ reaction ہوتا ہے exothermic تو exothermic کے لیے ہم نے ویسے sign negative لگانا ہے اور اس کی لئے energy کی value ہے that is 328 kilo per mole is the unit of electron affinity جتنے زیادہ electrons add ہوں گے اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی electron affinity ہوگی کسی بھی atom کی اب اس کے بھی بات کریں گے trend کی پیئیٹ کے اندر کیا trend ہے جب ہم left to right پی مو کرتے ہیں تو electron affinity کیا ہوگی increase ہونے کی reason وی size کی بات کریں گے اور nuclear charge کی بات کریں نوکلی charge کا مطلب کہ نوکلی کی attraction باہر والے electrons پر اب ہمیں بتا ہے کہ جب ہم left to right مو کرتے ہیں تو size کیا ہوتا ہے decrease ہوتا ہے اب جب size decrease ہوتا ہے تو nuclear charge کیا ہو جاتا ہے increase نوکلی charge ہونے کے مطلب نوکلی کی attraction electrons پر بڑھ جاتی ہے اور جب جتنی attraction بڑھے گی اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی electron affinity groups کی بات کریں groups کے اندر electron affinity کیا ہو ہوتا ہے decrease ہو جاتا ہے نوکلی size increase ہوگا سب size بڑھے گا تو نوکلی charge کیا ہوگا کم نوکلی چارج جتنا کم ہوگا اس کا مطلب اس کی attraction electrons پر کیا ہو جاتی ہے کم تو ہم جو بھی atom ہوگا electron جب کریں گے تو energy بھی اس میں سے کم release ہوگی تو electron affinity بھی decrease ہوگی ٹھیک ہے electron affinity decrease ہوگی اب next topic ہے یہ electron affinity ان سب کا trend ہے most ہوا same ہے electron negativity جو کے اس chapter کا last topic ہے electron negativity ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے electron negativity کو define کرنا ہے ability of an atom to attract the shared of electron towards itself in a molecule یعنی کسی بھی ایک molecule کے اندر کوئی ایک atom electrons کو اپنی طرف کیا کرتا ہے strongly attack کرتا ہے اور یہ energy کی value نہیں ہے یہ صرف اس کی ability ہے کو دوسرا نام کہہ سکتا ہے کہ کوئی atom کتنی strongly electron کو اپنی طرف attack کر سکتا ہے اب کوئی energy کی value نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی unit نہیں ہوگا جیسے ہم پیچھے ہم نے بات کیا نا kilo jol per more jol جیسے unit use کے جاتے ہیں more attraction جتنی زیادہ electron کو بھی اٹم اٹم کرے گا strongly اتنی زیادہ اس کی کیا ہوگی electronegativity for example اگر ہم fluorine کی electronegativity کا مطلب کہ سب سے زیادہ electronegativity periodic table میں اسی اٹم کی ہے fluorine کی اس کے بعد ہم بات کریں گی اب trend وی periods کے اندر اور groups کے اندر trend جو ہم previous ڈسکس کر چکے ہیں electronegativity electron affinity اور ionization energy تین وں کا trend کیا ہے same same کا مطلب کہ جب پیریر bottom کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی ٹھیک ہے اور وہی reason ہے کہ جب left to right move کرتے ہیں تو size اٹم کا کیا ہوتا ہے ڈیکریز جب size ڈیکریز ہوتا ہے تو نیوکلیل شارج کیا ہو جاتا ہے یعنی آپ نے دو تین بات یاد رکھتی ہیں نیوکلیل شارج یعنی نیوکلیس کی اٹریکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں forces of اٹریکشن between نیوکلیس and balance size periods کی اندر decrease ہوگا جب size decrease ہوگا تو نیوکلیل شارج کیا ہو جاتا ہے جب نیوکلیل شارج بڑھتا ہے تو نیوکلیس کی اٹریکشن پر زیادہ جس مطبع سٹرون کرے گا اسی طرح جب گروپ سے موو کریں گ تو الیکٹر نیگٹیوٹی کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے یعنی جو سب سے اوپر ایلیمنٹ ہوگا اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی کیا ہوگی سب سے زیادہ اور نیچے ایلیمنٹ ہوگا اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی کیا ہوگی سب سے کم تو یہاں پر آپ